ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی آج ہم بات کریں گے تھرڈیسی ایکانوی کوچ کے برے میں جب یہ کوچ آئے تھے تو وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ان کا کرایا نورمل تھرڈیسی کوچ سے 8% تک کم وصول آ جائے گا کیونکہ ان میں برت بھی زیادہ ہوتی ہے نورمل تھرڈیسی کوچ سے اس لیے ان کا کرایا کم ہونے کی زیادہ سمپاہ ہونا تھی یعنی کہ سلیپر سے تھوڑا زیادہ تھرڈیسی سے تھوڑا کم بیچ کا کرایا ہوگا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹرین چلائی گئی ہے انادویہار ٹرمینل سے پٹنا کے بیچ گتی شکتی ایکسپریس جو کی پوری کی پوری ٹرین تھرڈیسی ایکانوی کوچس سے لیٹس ہے دوستو اس ٹرین کا کرایا کم ہونے کی بجائے نورمل تھرڈیسی سے کہیں جادہ ہے اس کا بیس فیر بھی نورمل تھرڈیسی سے جادہ ہے اسی روٹ پر چرنے واری رائیدانی ایکسپریس اور درانتو ایکسپریس کے تھرڈیسی سے بھی اس کا بیس فیر جادہ ہے ہماری سم سے پرے ہے کہ اس کو ایکانوی کوچس کیوں بولا جا رہا ہے جیسی کی خبریں آئی تھی اس آٹھ پرسنٹ کم ہوگا کرایا لیکن ایسی کوئی بھی بات ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تو آہو دوستو ابھی ہم کمپیر کر کے دیکھتے ہیں کہ نئی دلی سے پٹنا کے بیچ راجدانی دورانتو اور نارمل سپر فاسٹ ٹرین کی قرائے میں کیا انتر ہے یہ ہے نئی دلی راجندر نگر پٹنا تیجس راجدانی یہ گیارہ گھنٹے اور تیس منٹ کا ٹائم لیتی ہے نئی دلی سے پٹنا کے بیچ تھرڈیسی کا قرائے 210 ڈائنیمک چارج کی وجہ سے بیس فیر 1370 روپے ہے پانس سو پچاس روپے ڈائنیمک چارج کے الگ سے لگے ہوئے ہیں اسی پرکار جدی ہم بات کریں ہاوڑا دورانتو کی تو یہ لیتی ہے بارہ گھنٹے اور دس منٹ اور اس کا تھرڈیسی کا قرائے ابھی 210 دکھا رہا ہے یہ بھی ڈائنیمک چارجز کی وجہ سے ہے اگر ہم بات کریں اس کے بیس فیر کی تو اس کا بھی 1373 روپے ہی بیس فیر ہے اور ڈائنیمک چارجر پانس سو پچاس روپے ہے اسی پرکار انیہ سپر فاسٹ ٹرین جو ان دونوں ٹرین سے زیادہ ٹائم لیتی ہے ان کا تھرڈیسی کا قرائے ان سے کم ہے اور بیس فیر بھی کم ہے اسی پرکار ہم بات کریں سمپورن قرانتی کی تو یہ اس کا تھرڈیسی کا 1350 روپے دکھا رہا ہے اور یہ گاڑی نیو دلی سے پٹنا کے بیچ تیرہ گھنٹے اور دس منٹ کا سمہ لیتی ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کا بیس فیر 1196 روپے ہے ریجرویسن چارجز سوپر فاسٹ چارجز اور جی ایس ٹی ملاکر اس کا 1350 روپے قرائے بنتا ہے اسی پرکار یدی ہم بات کریں اس ٹرین کی جو کی پوری اکنومی کلاس کی ٹرین ہے تھرڈیسی اکنومی کلاس کی ٹرین ہے اس کا 1580 روپے قرائے ہے انادویہار سے پٹنا تک اور یہ ٹائم بھی سب سے زیادہ سوڑا گھنٹے اور 35 منٹ لیتی ہے دلی سے پٹنا کے بیچ اس کا بیس فیر ان سب سے زیادہ 1417 روپے اور ڈائنیمک چارجز اس میں کچھ نہیں ہے ریجرویسن چارجز اور جی ایس ٹی ملاکر یہ اس کا 1580 روپے بن رہا ہے میری تو سمجھ سے پرے ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ریل وک کو اس کی اور دیان دینے کی جرورت ہے یہ راجدانی سے کوئی ٹرین مہنگی کیسے ہو سکتی ہے یدی ہے تو اس میں اس پرکار کی اس ویدہ بھی دینی چاہیے ریل وے کو میرا تو یہی ماننا ہے باقی آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے کمنٹ بکس میں اپنی رائے جرور دیں دنیا واد